بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھیں گے اور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عید کی شکریوں کے بعد سپریم کورٹ میں گمسان کی لڑائی ہونے والی ہے اُت لڑائی کا میدان کیا ہوگا قانونی ثیار کیا ہوں گے کیا ہو سکتا ہے اور پھر سیاسی جماعتیں پی ٹی کے علاوہ کیا سپریم کورٹ سے محیوس ہوگی ہیں ان کا آئندہ کا رحیہ مرد کیا ہوگا اور پھر سکری دفاع اور اسکری جنرلوں سے ملاقات سے قبر کی وجہ سبق تانمیسٹر جسٹس عمر طابدیال کا استخارہ وہ استخارہ کیا کہتا ہے اور یہ قبر کہاں سے آئی ہے لیکن اس سے پہلے حامد میر صاحب اور نسیم زہرہ صاحب نے ایک پروگرام میں ایک نیا کٹا کھول دیا ہے انہوں نے اس وقت کے تیفہ وارمی ستاف جنرل کمر جوید باجوا کی ایک بریفنگ کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے بیس پچیس صافیوں کو دی اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان بھارت کے ساتھ نہیں لڑ سکتا لڑنے کے قابل نہیں ہے ہم ہمیں وسائل وہ دستیاب نہیں ہیں وسائل کی کمی ہے ٹینک نہیں چلتے ڈیزل نہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے باتیں اور اس وقت تک مقبوضہ کشمیر کی جو حصیت تھی وہ ختم کر چکا تھا بھارت یعنی سکوت مقبوضہ کشمیر جو سکوت کشمیر ہو چکا ہوا تھا اس کے بعد یہ باتیں کر رہے ہیں اور پھر اپریل میں مونتی صاحب کا جو دورہ ہے پاکستان کا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا جناب پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں پھر عمران خان کو پتا چلا پھر انہوں نے جنرل فیض حمید سے کہا کہ ہمیں تو بتا دیا کرو تم نے ویسے پلان کر لے اس طرح کی باتیں شاتھی اس میں ہیں یعنی کہ جو آرمی اور پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں حمد میر صاحب کے نسیم زورہ صاحبہ کا جو ہے وہ رنگ جو ہے گسے سے لال ہو گیا تھا کہ جناب پاکستانی فوج کے بارے میں یہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ پچیس تیس صحفیوں کے سامنے بات کر رہے ہیں تو یہ بات تلیک ہو جائے گی باہر نکل جائے گی کہ پاکستان کا آرمی یہ پاکستان کی جو فوج کا سربراہ ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر باقی فوج کی مرال کا کیا حال ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا ہے تو کوٹ مارشل ہونا چاہیے اس طرح کے باتشاتے یہ جا رہی ہے تو اس کا پھر وہاں اور صافیوں بھی موجود تھے اور کرونا کا وہ محسن تھا اور وہ جو جہاں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں یہ ان کو بریفنگ دی جا رہی ہوتی ہے اور وہ انہوں نے جو ایسوپیز تھے اس کرونا کے بارے میں جو ایسوپیز ہیں ان پر عمل درامر کرتے ہیں ایک سیٹ چھوڑ کے ان کو لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا لیکن چار صافی ایسے تھے جنہوں نے ایسوپیز کا خیال نہیں رکھا وہ اگٹھے بیٹھ گئے اور انہیں صافیوں میں سے ایک صافی نے مجھے بتایا کہ ہاں ایسا کچھ ہوا تھا ایسی بات کی تھی یعنی تصدیق کی ہے وہ چار صافی تھے جناب محمد مالک صاحب ارشاد بٹی صاحب کاشر مباسی صاحب آرحمید بٹی صاحب اور ان صافیوں کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کے کیمپ میں شامل ہیں یہ ان کا ان کے بلاک میں ہیں تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جناب بلکل ہم وہاں موجود تھے اور جنرل کمرید بیدواز میں نے یہ باتیں کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تاثر لیا وہاں پہ کہ عمران خان بھی اس معاملے میں شامل ہے یعنی جو کشمیر کا سودا ہوا وہ عمران خان کی اشریبات کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ چاہیں کہ بھارت کے ساتھ معاملات جو ہیں کشمیر کے اشو پہ ہماری فوج کوئی کردار ادا کرے اور آرمی ٹیف جو ہے وہ آگے سے یہ کہہ دے کہ جناب ہم کابل ہی نہیں ہے وہ کہتے کہ اس کے پیچھے وہ جو فضاء بنائی جا رہی ہے جو محول بنائی جا رہا تھا وہ محول اس لیے بنائی جا رہا تھا یہ ہماری برین واشنگ ایک طرح سے ہو رہی ہے اس وقت تو قومت اور فوج جو ہے وہ مکمل طور پر ایک پیج پہ تھے وہ ایک دوسرے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے تو بہرحال وہ انہوں نے وہاں کچھ اور باتیں بتائیں کہ اب حامن امیر صاحب کی کوئی آدھا گھنٹہ وہاں کلاس ہوئی تھی شاید حامن امیر صاحب کو یہ بھی غصہ ہو اور وہاں آرمی ٹیف نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو جہاں ہم سے بریفنگ لیتے ہیں اور پھر مختلف ممالک کے انبیسٹیوں میں جا کے ان کے ساتھ بات کرتے اور ان کے ساتھ بات ہونے کے بعد رات کو پھر ہمیں وہ ہی رپورٹ دے دیتے اتنا باتیں جاتے ہوئی لیکن یہ بہرحال اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں دوسرے کیمپ کے لوگ بھی کہ جنرل کمرجوید باجوا نے ایسی باتیں کی تھی بلکہ دوسرے کیمپ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان مکمل طور پہ انوال تھا اس سارے معاملے میں جی صرف جنرل کمرجوید باجوا کہتے ہیں ہمیں اس وقت یہ سمجھ آئی تھی کہ کمرجوید باجوا خود سے بات نہیں کر رہا بلکہ یہ حکومت اور فوج کی مشترکہ سوچ کا اظہار کر رہا ہے آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اب آتے ہیں جناب چیپ جیسٹس پاکتان میسٹر جیسٹس عمر رتاب اندیال کے استخارے کی بات کرتے ہیں اس خبر کی طرف آتے ہیں تو یہ میری اطلاع یہ ہے ان کے قریب بھی ذرائع جو ہیں ظاہر ہے عید میں وہ لاہور میں آئے ہوئے ہیں عزیزوں کارب سے بھی مل رہے ہیں دوست حباب سے بھی ملاقات ہوئی بھی ایت میں ان کی تو وہ باتیں بھی شروع ہو جاتے ہیں بیٹ میں جناب آپ وہاں کیا مسئلہ بن گیا ہوگا ہے کیا فاس گئے ہوگے ہیں آپ کس طرف چل پڑے ہیں بغیرہ بغیرہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں گھو فٹ قسم کے دوست یا مشتہدار تو انہوں نے اور وہ فوجی بھی آئے جنہیں ڈی جی ملٹری اپریشن بھی آئے ڈی جی آئی ایسے بھی آئے ڈریکٹر جنرل ایم آئی بھی آئے ڈی جی آئی بھی آئے اور سکتری دفاع لیفٹنین جنرل ریٹائر حمود دزما بھی آئے آپ نے ان کی بات نہیں سنی تو انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے کہا دیا جناب آپ دیر ہوگی ہوئی ہے ہم فیصلہ دے چکے ہوگئے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا چودہ مائی والے کی میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے وہ اتنے بڑے بڑے آگے جناب تھم اس کے فوج کے اور آپ جناب ان کے سامنے ڈٹ گئے وغیرہ وغیرہ جیسے ہوتے ہیں لوگ ہیں چاپ لوسی کرنے والے تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو استخارہ کر لیا تھا رات کو جب یہ مجھے پیغام ملا ملاقات کا تو اس کے بعد میں نے استخارہ کر لیا تھا کہ مستقبل میں کیا حالات درپیش ہو سکتے ہیں تو اس استخارے کی روشنی میں پھر میں نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ان کے قریبی ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو چیپ جیسے پاکستانے ان کو زیادہ نراض ویس بات پہ ہیں کہ ان کو تھرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ان کو انڈریکٹلی دھمکانے کی یا کسی نہ کسی انداز میں جنہوں کے سکنے بلیک میل کرنے لی کوشش اگر قائل کرنے کی کوشش کی جاتی تو شاید کچھ صورتی المختلوبت تھی جبکہ جو ہمارے فوجیز رہے ہیں اس میں میں نے بھی لاگ بھی کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف آسم منیر نے انہیں باقاعدہ یہ ہدایت دے کر بھیجی تھی کہ عدالت کا تقدس اور تقریم جو ہے اس میں حرف نہیں آنا چاہیے پرحل یہ ہے جناب استخارے والی بات اب آتے ہیں کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے چھبیس اپریل کو چھٹیاں ختم نیا روستو جاری ہو گیا ہے اور پھر ایک حکم امتنائی جاری کر چکی گیا ہے سپریم کوٹ جو سپریم کوٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس پہ عمل درامت روک چکی ہے حکم امتنائی آ چکا ہو گا ہے وہ قانون ابھی نہیں بنا تھا ابھی بیل تھا اب وہ جو قانون ہے وہ اس کا گزت نوٹیسکیشن جاری ہو گیا ہے یعنی اس وقت وہ کاغذوں میں نافذ عمل ہے اور دوسری طرف آٹھ جاج جو ہے سپریم کوٹ کے انہوں نے اس پر عمل درامت روک رکھا ہے اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسس کے لئے جو ہیں وہ مجاز نہیں ہیں یہ بینچ وغیرہ بنانے کی اور سو موٹو لینے کی اور وانیٹی فور سا بارٹیکل تھری کے تحت جو مقدمات ہے اوریجنل والے ان کی سماعت کا فیصلہ کرنے والے وہ تین ڈکنی کمیٹی ان میں برے چیف جسس صاحب ہو گئے دو سینیر موس جیجز دو سینیر موس جیجز میں آتے ہیں قاضی فائزیسا صاحب اور جسٹس تارک مسود صاحب سردار تارک مسود صاحب اور اس میں یہ بھی بیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چیف جسس نہیں بلاتا کوئی بھی یعنی یہ نہیں کہا کہ چیف جسس نہیں بلاتا یہ بھی لکھا ہوا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کمیٹی کا جلاس بلا سکتا ہے یعنی اب اگر چیف جسس نہیں بھی چاہتے پھر بھی قاضی صاحب یا سردار تارک مسود صاحب اس کمیٹی کا جلاس بلا سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک حکم امتنائی ہے اس کو وہ جو ایک لائن ہے اس کو کیسے اکراس کرنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نہ وہ تلواریں کھینچ کے ایک دوسری کے خلاف کھڑی ہو جائیں اور کہیں یہ لائن ہے تو آپ نے ادھر نہیں آنا اور آپ نے ادھر نہیں جانا اب اس کی جو قانونی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو ججمنٹ ہے جو انٹیرہ مارٹر ہے یہ حکم امتنائی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف وہ یہ کہہ رہے ہیں خیال کی ہے قانونی مہارین کا کہ وہ غیر آئینی ہے سپریم کورٹ کی دو ججمنٹس کا میں نے ذکر کیا تھا ایک ڈاکٹر موہ شیر حسن کیس جس کو این ایرو کیس بھی کہہ سکتے ہیں اس میں فل کوٹ یعنی سترہ کے سترہ ججو بر مشتمل بینچ تھا جس نے یہ ڈیکلیر کیا تھا اور یہ سیٹلڈ لا ہے کہ کسی قانون کو موطل نہیں کیا جا سکتا ہاں کل ادم کیا جا سکتا ہے پوری پروسیڈنگ کے بعد کہ جناب آئین کی فلانش ایک سے یہ متسازم اس پر عمل درامن نہیں رکھا جا سکتا اور پھر دوسرا اتزاز حسن والا کیس ہے وہ جو میں نے بتایا تھا کہ شناکتی کارٹ کی شرط لگا دی تھی موڑ ڈالنے کے لیے تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا وہ جو قانون تھا وہ ایٹی ایٹ میں میرے کل ایٹی نائن پیلڈی میں وہ چپا ہو گیا ہے وہ بارہ ججوں کا فیصلہ ہے اور یہ انہوں نے خود یہ کہا ہے جو تازہ ترین حکم جاری کیا ہے انہوں نے کہ مذاقرات والا کہ مذاقرات کرے ایک نسرے کے ساتھ اور یہ وہ روز سے پہلے جو انہوں نے جاری کی ہے جس میں 27 طریقے انہوں نے ڈال دی ہوئی ہے 27 اپریل کو دوبارہ اس کی سماعت ہوگی تو اس میں بھی انہوں نے خود لکھا ہے کہ تمام عدلیہ اور انتظامیاں جو ہے وہ عدالت کی معاونت کی پابند ہیں جو بھی حکام ہیں جو آثارٹیز ہیں تو یہ انہوں نے خود اپنے ہی حکم کو فل کورٹ کے حکم کو جب فل کورٹ کی ججمنٹ آ جائے تو وہ آثارٹی بن جاتی ہے وہ ایک قانون کی طرح عدالت پابند ہو جاتی ہے جیسے قانون پر عمل کرتی ہیں اسی طرح اس پر عمل کریں لیکن نسروں نے اس پر عمل نہیں کیا اب مختلف ججمنٹ سے ایسی موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسا عدالتی حکم جو قانون اور آئین کے مطابق نہ ہو تو اس پر عمل در آمند کرنے کا جو فریق ہے مطلقہ حکام جن کو حکم دیا گیا ہے وہ اس حکم کو ماننے کے پابند نہیں ہے بہت ساری ماضی کی ججمنٹ بھی ہیں اور انیس سو ستانوے کی ایک ججمنٹ ہے وہ پی الڈی انیس سو ستانوے صفحہ تین سو اکابل وہ مسٹر جیسے سید زمان صدیقی مسٹر جیسے بشیر جہانگیری اور مسٹر جیسے فلیل عرمان خان کی وہ ججمنٹ ہیں جس میں وہ انہوں وہ کہتے ہیں کہ ایسا حکم جو قانون کے مطابق نہ ہو عدالت کا ایسا حکم جو قانون کے مطابق نہ ہو اس پر عمل درامت کے پابند نہیں ہوتے جن کو وہ حکم دیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک انیس سو پیسٹ کا کیس ہے عبدالحلیم کیس اس میں بھی یہی ڈیکلیئر کیا ہو گئے عدالت نے اور پھر ایک میان سلیان یا میان سلیان منگیانا وہ نام نورسین کیس ہے یہ انیس سو انچاس کا کیس ہے ان میں بھی یہی ڈیکلیئر کیا جا چکا ہو گا ہے لیکن ایک اور ججمنٹ ہے جس کے آثر جو ہیں وہ میسٹر جسٹس عمر اطابندیال ہیں یہ پیل ڈی دوزار پندرہ سپریم کورٹ صفحہ ایک سو شیاست اور یہ میمبر بورڈ آف ریونیو اور چیف سیٹلمنٹ کمیشنر پنجاب بنام عبدالحمید اس کیس کا نام ہے اور اس بینچ کے سربراہ ہوتے ہیں میسٹر جسٹس اس خاجہ میمبر ہوتے اقبال حمید الرحمن اور عمر اطابندیال صاحب اور عمر اطابندیال صاحب نے خود ہی یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کر رکھا ہے انہوں نے یہ اپنے فیصلے میں ڈیکلیئر کیا ہوا ہے کہ عدالت کا جو حکم ہے عدالت کے جو احکامات ہیں وہ حالات اور قانون کے غلط نظریہ پر مدلی ہوں تو پھر ان کا کوئی قانونی جواز نہیں ہوتا وہ غیر محصر ہوتے ہیں ان پر عمل درامت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ انہوں نے خود یہ جیجمنٹ دی ہوئی ہے میسٹر جسٹس عمر اطابندیال صاحب نے ان کے وہ رائٹر ہے آتھر ہے اس کے وہ جیجمنٹ کے تو اب جو انہوں نے اپنے عدالتی نظیر کو ایک سیٹلڈ لاہ کو یا ایک تیشدہ عمر کو نظر انداز کیا کہ جنہاں کوئی فیصلہ موطل نہیں کیا جا سکتا تو پھر اب ان کے آٹھ سکنی بینچ کے اس حکم کی کیا سیت رہا جاتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات میس کنڈکٹ کہ چیف جسٹس نے میس کنڈکٹ کا کیا کوئی میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ جو آرٹیکل چار ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا اس کے مطابق چیف جسٹس اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے تھے لیکن وہ بیٹھے ان کی اپنی ذات کا مسئلہ تھا بطور چیف جسٹس ان کی ذات کا مسئلہ تھا جناب ان کے اختیارات کمیٹی کو جا رہے تھے ان کے جو وہ ختم ہو رہا تھا تو وہ اس پر اچھا اب جو اس پر معاملہ تو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ جناب یہ دوسری طرف سے اچھی باتیں ہیں کہ جناب یہ جو قانون ہے جب یہ گزر نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا تو اس پر عمل بھی ہوگا بہنچ بھی بنیں گے بغیرہ بغیرہ کچھ لوگوں کا خیال ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ قاضی صاحب اور سردار صاحب جو ہیں وہ بنا لیں اور پھر ایک نیا بینچ بنا دیں اور ری ویزٹ کر دیں اب یہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہم خیال ہیں آٹھ ہیں دوسرے ساتھ ہیں یہ بھی ایک بات ہے نا تو وہ کیسے اس کو کر سکتے ہیں ری ویزٹ نو چاہیے نا اس کو دیکھ ترکہ ویسے ہے بڑا ایزی آسان سا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نورکنی بینچ بنا دیں اسی بینچ سے دو بندے شامل کر لیں فیصلہ تو اکثریت ہی مانا جانا ہے نا جو اکثریت فیصلہ کرے گی وہ بینچ چاہے دس رکھنی بنا دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ اگر ساتھ اس بات پہ ہیں قائل ہیں کہ جو اتنا یہ غلط جاری کیا گیا ہے تو وہ دس رکھنی بنا سکتے ہیں تین ان میں سے شامل کر لیں سینئر موس ججوں پہ بنا دیں وہ سینئر موس دس ججوں پہ بنا دیں سینئر موس نو ججوں پہ بنا دیں اور وہ تو پہلے بھی کہتے ہیں جس نے آٹی کا اصول ہونا چاہیے لگو ہونا چاہیے بارال جو بھی معاملہ ہے وہ لیکن اس میں جو ایک اور ٹھیک اکار ہے جس کے طرح بہت کم لوگوں کا دھیان جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ مسٹر جیسٹس جمال خان مندوخیل اور مسٹر جیسٹس حسن عزر رزوی کے درمیانی خلاف ہوا ہے کوٹ پروسیڈنگ کے دوران اور مندوخیل صاحب نے یہ وہاں فرمایا کہ جب آئین کے آٹیکل ون آئینٹی نائن کے تحت جو ریٹر ترخواست ہوتی ہے ہی کوٹ میں اس کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل کا اختیار ہے تو ون ایٹی فور صاحب آٹیکل تھری کے تحت جو سپریم کوٹ میں ترخواست ہاتی ہے براہ رات اس کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل کا اختیار کیوں نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس معاملے کے بینچ بننا چاہیے ٹیپ جیسٹس کو بیج دیتے ہیں لیکن حسن عزر رزوی صاحب نے کہا نہیں وہ معاملہ بیجا ہوا ہے ریفری جاج کے پاس جائے گا وہ کیا فیصلہ ہوتا کہنے تھا اب جو انہوں نے روستر جاری کیا ہے جو چھبیس اپریل سے لاغو ہوگا اس میں دو بینچ جو ہیں نا وہ بہت خطرناک ہے اور وہ حالات پلٹ سکتے ہیں ایک ہے بینچ نمبر ایک جس میں ریگولر بینچ نمبر ایک جس میں میسٹر جیسے عمرتہ بندیال شامل ہے اور ان کے ساتھ شامل ہے میسٹر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب اور میسٹر جیسے اتر مندلہ صاحب اور اسی طرح ایک بینچ نمبر تین ہے جس کے سر پر رہا ہے میسٹر جیسے اجازل ایسن صاحب اور بینچ میں دیگر دور کان ہیں میسٹر جیسے میند دین خان اور میسٹر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب اب ایک اور چیز اس کو ایک سائیڈ پر رکھ کے تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں کہ یہ جو چھبیس طریق سے کام کریں گے چھبیس طریق سے اٹھائیس طریق تک جو روستر ہے ججوں کا اس میں میسٹر جیسے کاضی فائز شامل نہیں ہے اور میسٹر جیسے یایا فریدی شامل نہیں ہے جن کے بارے میں اندری پیننگ جنہیں خیال کیا جاتا ہے یہ ہم خیال جیسے اتفاق نہ کرنے والے جیس جو ہیں وہ ان کا وہ روستر میں ان کا نام نہیں ہے یعنی وہ سبتے کام نہیں کریں گے چھوٹیوں کے بعد اگلے روستر تک اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چھوٹیوں پہ ہوں انہوں نے کہا جناب ہمیں شامل نہیں کیا جائے لیکن اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دیدہ دانستہ انہوں نے اس سبتے کام کرنا پساند نہ کیا ہو کیونکہ اگر وہ اب گذر نوٹیفیشن جاری ہونے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹیسر پرسیزئر ایکٹ کا نظر نوٹیفیشن جاری ہونے کے بعد بھی اگر چیف جیس کے بنائے ہوگے بینچ میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس چیز کا جواز ختم ہو جائے گا کہ آگے اگر وہ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پرابلم ہو سکتے ہیں اور دوسرا جو میں نے کہا نا بینچ نمبر ایک اور بینچ نمبر تین کی بات اب بینچ نمبر ایک میں دو انڈیپینڈنٹ جاتے ہیں جمال خان مندوخے اور مستر جیس اتر منیلا اور بینچ نمبر تین میں بھی دو انڈیپینڈنٹ جاتے ہیں مستر جیس اتر میند دین خان اور مستر جیس اتر جمال خان مندوخیل اب اگر یہ سماعت کے آغاز میں ہی یہ جو انڈیپینڈنٹ جاتے ہیں یہ نوٹ دے دیتے ہیں فرض کریں بندیال صاحبہ لے بینچ میں وہ کہتے ہیں جناب اب وہ ایکٹ آگیا ہے اب صورتیال بدل گئی ہے آپ لوگوں نے جو آٹھ ججوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے وہ درست نہیں ہے اس پر کمیٹی ہوئے اب جانا چاہیے بینچوں کا روستر روستر کا جو معاملہ ہے تو اس لیے وہ ایک ججمنٹ کے طور پر دونوں بندیال صاحب جو مرضی لکھتے رہے ہیں وہ ایک ججمنٹ دے دیں تو پھر اس ججمنٹ پر عمل درامت کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے بہران اب یہ لڑائی وہ تو رہی نہیں پھر ہم آئین اور قانون کے مطابق وہ سیدھی سیدھی وائلیشن کر رہے ہیں جو ہم خیال ہیں جو عدالتی نظائر کو نہیں مان رہے عدالتی فیصلوں کو نہیں مان رہے قانون بننے سے پہلے ہی بل کو موطل کر رہے ہیں اور ججمنٹ کا میں نے ذکر کی ہے بہت ساری ججمنٹ ایسی ہیں کہ کسی غیر قانونی حکم کو وہ ماننے کے بابند نہیں ہوتے اگر انتظامی بابند نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ کہاں کے بابند ہے سپریم کورٹ تو اپنے فیصلوں کو نہیں مانتی اگر یہی نہیں مان رہے تو وہ بھی ان کا فیصلہ نہ مانیں ساتھ جج آپ اتنی ساتھ ہیں جو چھے ہیں کتنے بھی وہ بیٹھنے ہیں اس بینچ میں تو یہ معاملہ تو فگر بڑھ ہے اور پھر انہوں نے جو کیا ہے کہ ستائیس طریق کو جناب وہ جو اکٹھے الیکشن کروانے والی درخواست نہیں ہے کہ جناب وہ اکٹھے الیکشن کروائے جائیں اور انہوں نے پھر وہ کہہ دیا جناب وہ چودہ کو جو ہے اگر تو آپ مزاقرات کر کے آ جائیں فٹ فٹ ہو کے بتا دے ہمیں اتفاق کر کے پھر پنجاب کے لیکشن چودہ مئی سے آگے جا سکتے ہیں ورنہ دفعے چودہ ڈیٹھ دے رہی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے جیڈمین میں ایک مرکو پھر اس آرٹیکل کا ذکر کر دیا ان کا جس کے تحت انتظامیاں پابند ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی اور اس میں انہوں نے جو پہلے آرٹر کیا ہے اس میں یہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جناب یہ کیبنٹ اور وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ستائیس تک جو پیسے ہیں ستائیس اپریال تک وہ جامنک کی سر وہ کہا ہوگا ہے وہ دے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ان کو ان کے اوپر ظاہر ان کو الگ کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ پارلیمنٹ کا فیصل ہے قانون کے تحت اور آئین کے تحت جو سپریم کورٹ ہے یہ پارلیمنٹ کو کوئی حکم جاری ہی نہیں کر سکتی پارلیمنٹ قانون ملاکے سپریم کورٹ کو بابند کر سکتی سپریم کورٹ کو حکم جاری نہیں کر سکتی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کسی امین نے کو کسی اب آپ نے اس بل کے حق میں فیصلہ دینا ہے یا آپ نے یہ بل ملزور کیوں کیا ہے آپ نے بل یہ مسترد کیوں کیا ہے یہ نہیں کر سکتے ہوں ہاں جو کبینہ ہے کبینہ کرکان ہے حکومت ہے ان کے خلاف تین ادالت کی جو ہے کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ جو دو مہنے ججمنٹس کے حوالے دیئے ہیں جس میں کمر بندیال صاحب کے اپنی ہے ان کی روشنی میں تو ان کے خلاف بھی یہ تو ہین ادالت کی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنابی آپ کا حکم جو حکم ہے ہی نہیں یہ تو جو ابتدائی طور پر جو از خود نوٹس لیا گیا تھا وہ فیصلہ چار ججوں نے مسترد کر دیا تھا تحریری طور پر وہ بتا چکے ہیں آڈر آف دی کورٹ جاری ہو چکا ہوا ہے عطر ملیلہ صاحب کا آخری جو نوٹ تھا جس میں باقی ججوں کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا ہے جس میں تو اس میں بھی آڈر آف دی کورٹ اور جو منصور علی شاہ صاحب کہا تھا وہ بھی آڈر آف دی کورٹ اور جمال خان مندخیل صاحب والا بھی آڈر آف دی کورٹ قانونی طور پر تو ان کے خلاف اور عدالتی فیصلوں کے روشنی میں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی اچھا اب شروع میں تو جناب یہ بڑے جب انہوں نے نوٹس جاری کیے سیاسی جماعتوں کو پہلے تو بڑی خوش فہمی ہوگی ان کو کہ جناب شاید جرنیل مل کے گئے ہیں اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور انہوں نے استخارہ کیا ہوا تھا اور استخارہ یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی اے کی طرف جانا ہے پی ٹی اے کی طرف جرنیلہ انتے تھرنے لگنا جرنیلوں کے بعد نہیں ماننے انہوں نے اب یہ پہلے تو بڑے خوش کچھ گئے جب انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ چودہ مئی والا لیکشن آگے لیکھے جائیں یہ تو ہم سے دو سوائی سمجھلی اور قومی سمجھلی تڑوانے کے چکروں میں پڑ گئے ہیں وہ توڑے تاکے لیکشن بیچھی آجیں اور بندیال صاحب کے ہوتے ہو گئے سولہ سپЕТمبر تک بندیال صاحب نے رہنا نا کس سے پہلے پہلے ایلیکشن کا فیصلہ حوصلہ جو بھی ہے وہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں کچھ کو نہل کرنا کچھ کو نہیں کرنا کیا معاملات جا ہوتے ہیں کیا نہیں چلتے تو ظاہر ہے کہ ایک ا بھی احقامات جاری کیکیا جا سکتے ہیں آب یہ نہیں کرنا اپنے یہ کرنا یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے اگر کوئی نہل ہو جاتا ہے بڑا لیڈر پیٹی آیا کھا تو اس کو بھی اس کی نہلیی کو بھی کھتم کرنا ہے تو اس اپنے پاؤں پہ انہوں نے بزن ڈالا ہے اور دوسری طرف جب رویہ دیکھا انہوں نے پی ٹی اے والوں نے کڑھ رہے کہاں مذاکرات مضوعقرات کی بات تو ہی تھی اسدکہ اسر آپ کہہ رہے لیکن اب عدالت کو جا کے بتائیں حواجوری صاحب ہی کہہ رہے ہی کہ دارت کو جا کے بتائیں مذاکرات خوش آئین ہیں لیکن عدالت کو جا کے بتائیں یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہمارا کس عدالت خود لٹ رہی ہے تو ہمیں بیچ میں آنے کی چیہ ضرورت ہے اور وہ جو میں نے کہا نا کہ جناب یہ اپنے عید کے موقع بزار ہے دوست ہے باپ سے بات ہوتی ہے تو یار یہ معاملات بڑے عجیب وہ غریب ہو گئے ہوئے ہیں اب تیرہ تاریخ کو آٹھ حکمی بینچ جو ہے تیرہ اپریل کو یہ حکمیں متنائی جاری کرتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پرس جیدر اور اس سے اگلے دن چودہ اپریل کو جمعہ والے دن جیو آر میں لہور میں ایک جج صاحب کے گھر افتار بارٹی ہوتی ہے جس میں وہ وکیل جو وہ درخواستے لے کے گئے ہوئے ہیں وہاں پر عدر صدیقوں کو مزاق بزرگ پی ہوتے ہیں وہ بمشم کے حوالے سے یہ تو معاملات ہیں اور وہ جج صاحب اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹے کر رہے ہیں پی ٹی ای اور درخواست بزاروں کے وکلا ان کو وہ جناب افتار ڈینر دیا جا رہا ہے یہ عجیب ہی معاملات ہو رہے ہیں یہاں پر اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں حکمران سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ اس تائس طریقے تک کوئی فنشن نہیں دینے جو سپریم کورڈ نے کرنا کرے جس کو نہل کرنا کرے کتنی دیر تک نہلی دے سکتی ہے اور چیف جیسی صاحب نے کب تک بیٹھنا ہے ہاں ان کے ایک کوشش ضرور ہوگی کہ اس معاملے کو تھوڑا دنہ کھینچتان کر اگر تو پرسیجر ایکٹ پر سپریم کورڈ پرسیجر ایکٹ پر امال درامن ہو جاتا ہے پھر تو وہ کہتے ہیں ٹنشن والی بات ہی ہوئی ورنہ یہ معاملے کو کھینٹ کے لے جانا چاہتے ہیں کوئی اکتوبر کی سولہ سترہ تاریخ تک یعنی اگر یہ سزا دے بھی دیں بندیال صاحب کسی کو تو ہنے عدالت کی یا کوئی بھی تو پھر نئی عدالت آ جائے گی سترہ ستمبر سے تو پھر نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس پر ایک موجود ہوگا اور پھر وہ ہو سکتا اس کے بعد قانون نافذہ نہ مل ہو جائے اپیل کرائیٹ بھی مل جائے تو یہ معاملات سیدھے سوزے ہو جائیں گے ستبرد یہ لگے ہو کہ سبتمبر تک سارا کچھ لے پیٹنا ہے وہ کہتے ہیں کہ سبتمبر تک سارا کچھ کھولنا ہے اگے جانا ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نئی بھی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم تب پر مربان رہے اللہ حافظ